جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہریانہ ویدالے سکسا بورڈ نے پچھلے سال چھٹی کلاس سے لے کے بارویں کلاس تک سبھی کلاسوں کی اتحاس کی نئی بک لگوائی تھی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ بورڈ نے جو ایٹھ کلاس کے لیے اتحاس کی نئی بک لگوائی ہے اس کے چوتھے پارٹ کے کو سرانسر کرواؤں گا بلکل سمپل اور سادھان باسا میں تاکہ آپ آسانی سین کو یاد کر سکو اس سے پہلے میں نے پہلے دوسرے اور تیسرے پارٹ کے کو سرانسر بھی کروا چکا ہوں اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو لنک آپ کو ڈسکریپسن مل جائے گا وہاں سے آپ ان سبھی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب چوتھے پارٹ کے کو سرانسر دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹلنگ کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اب کوششن دیکھتے ہیں سب سے پہلے رکس تھانبرو والے کوششن ہے یعنی کی فیلن دا بلیکس والے ایک ایک نمبر والے کوششنوں میں یہ کوششن آتے ہیں پہلا کوششن ہے رائز آف ماراتھا پاور پستک یہ پستک کا نام ہے یعنی کی کتاب کا یہ کتاب جو ہے لکھی تھی مہادیو گوویند رانا ڈے نے دوسرا کوششن ہے دوسرے دیش کا اتحاسکار تھا اتحاسکار اس کو کہتے ہیں جو اتحاس لکھتا ہے فرانسوا اپستت تھا تو اس سمیہ پر جو ہے جب یہ سندھی ہوئی تھی تو اس سمیہ پر جو ویڈیسی اتحاسکار تھا فرانسوا وہ اپستت تھا وہاں پر جہاں پر یہ سندھی ہوئی تھی اس کے بعد ہے سیواجی کی ماتا کا نام جیجا بائی تھا اگلا کوششن ہے مراتھا مغل سندھی کو مراتھا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے یعنی کہ مراتھوں اور مغلوں کے بیچ جو سندھی ہوئی تھی اس کو مراتھا میگنا کارٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگلا کوششن ہے راجہ بھی شیک کے اوسر پر سیواجی نے چھترپتی اپادی دھارن کی جو سیواجی کے سامنے جو نام لگتا ہے چھترپتی یہ اپادی ہے نام نہیں ہے یہ ایک اپادی ہے چھترپتی سیواجی تو یہ اپادی جب وہ راجہ بنے جب ان کا راجہ بھی ابھی شیک ہوا تو تب ان کو یہ اپادی دی گئی تھی اس کے بعد ہے ملان کرنے والے کوششن ہے ان کے آنسر میں نے لکھ دیئے ہیں سیواجی کا راجہ بھی شیک چھ جون سولہ سو چوہتر اسوی کو ہوا تھا باجی راو پرثم مہان مراتھا یودھا تھے اس کے بعد ہے پانیپت کا تیسرا یود سداسیو راو بھاو اور مراتھوں کے بیچ میں ہوا تھا سمنت ویدیش منتری سمنت جو ہے ویدیش منتری کو کہتے ہیں اور سیواجی کا پتا یعنی کہ سیواجی کے پتا کا نام تھا ساجی بھوشلے اب پہلا کوششن ہے پہلا کوششن دیکھیں یہ پاس نمبر والے کوششن ہے اس لئے تھوڑے سے بڑے ہیں چھترپتی سیواجی مہاراج کا جیون پریچھے بتائیں جیون پریچھے بتانا ہے چھترپتی سیواجی کا آنسر دیکھیں سیواجی کا جنم انیس فروری سولہ سو تیس اسویں کو پونہ میں ہوا تھا پونہ جگہ کا نام ہے ان کے پتا جی کا نام سہاجی بھوشلے تتھا ماتا کا نام جیجا بھائی تھا ابھی جو ہے آپ نے ایک ایک نمبر والے کوششن تھے اس میں بھی یہ چیزیں پڑھی تھیں پتا کا نام اور ماتا کا نام سیواجی کا بچپن ماتا جیجا بھائی کے مارگ درسن میں بھی تایا یعنی کی جو سیواجی کا بچپن تھا جیجا بھائی کے مارگ درسن میں بھی تایا یعنی کی انہوں نے ہی ان کا مارگ درسن کیا ان کی ماں نے سیواجی کے چریتر پر ان کا گہرا پربھاو پڑا جیجا بھائی سیواجی کو بالے کال میں رامائن مہا بھارت ایوم بھارتیے ویراتماوں کی کہانیاں سناتی تھی جس کا ان کے جیون پر گہرا پربھاو پڑا انہوں نے سیواجی کو دھرم سنسکرتی ایوم راجنیتی کی سکسہ بھی دی یعنی کی انہوں کی مانے سیواجی کی مانے ان کو دھرم سنسکرتی اور راجنیتی کے بارے میں سکسہ بھی پردان کی دادا کونڈ دیو نے گھڑسواری تلوار باجی وے نشانے باجی کی سکسہ دی یعنی کی ان کے نانہ دادا نے جو ہے جن کا نام کونڈ دیو تھا انہوں نے سیواجی کو گھرشواری سکھائے تلوار باجی سکھائے اور نیسانے باجی مغلوں کے اتیچاروں کی کہانی سن کر وہی بے چین ہو جاتے تھے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مغل ساسن کی بیڑیا توڑ فیکنے کے ویچار ان کے مند میں اٹھنے آرمب ہو گئے تھے انیس ورس کی آئیو میں سیواجی نے اپنا وجہ ابھیان آرمب کیا وجہ ابھیان آنے کیونہوں نے یود کرنے اور آس پاس کی جو قلعے تھے ان کو فتح کرنا شروع کر دیا ان کا یہ ابھیان جیون بھر چلتا رہا لمبی بیماری سے تین اپریل سولہ سو اسی اس وی کو وہ اس سنسر سے ویدہ ہو گیا یعنی کہ مرتی ہو گئی ان کے دوسرا کوشن ہے ہندو سوراج کی ستھاپنا ہے توڑ سیواجی مہاراج کے سنگھرس کا ورنن کریں انسر دیکھیں انیس ورس کی آئیو میں سیواجی نے اپنا وجہ ابھیان شروع کیا انہوں نے آس پاس کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے سبھی جاتی کے لوگوں کو سنگھٹھت کیا یعنی کہ سبھی جاتی کے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا یوکو کے یعنی کہ لوگوں کے سہیوگ سے انہوں نے درگ وجہ کا کاریہ آرمب کیا جو قلعے ہوتے ہیں ان کے آکار میں ان سے یہ درگ چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے درگوں کو جیتنا شروع کیا دھیرے دھیرے انہوں نے آس پاس کے سبھی کلو پر ادھیکار کر لیا سیواجی کی اس سامراج واد وستار نیتی سے بیجابور کا ساسک آدل سا بہت چنتت تھا اس نے سیواجی کے پتا کو قید کر لیا لیکن سیواجی نے بڑی یکتی مطلب چالاکی سے اور بدھیمتہ سے اپنے پتا کو قید سے مکت کرا لیا یعنی کی اپنے پتا کو آجاد کرا لیا اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی سینہ کا نرمان کیا انہوں نے ایک بڑی سینہ بنائی اور بہت بڑے چھتر پر ادھیکار کر لیا چھے جون سولہ سو چوہتر اسوی کو ہندو ریتی رواجوں سے ان کا راجعبی سے کیا انہوں نے چھترپتی کی اپادی دھارن کی اس پرکار انہوں نے ہندو سو راجع کی ستھاپنا کی تیسرا کوششن دیکھیں پیشوہ باجی راو پرثم کے سنگرز اور یوگدان کا ورنن کریں آنسر دیکھیں باجی راو وشونات کی مرتو کے پسچات ان کا جویسٹ یعنی کی بڑا پتر باجی راو پیشوہ بنا یعنی کی جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام باجی راو تھا وہ پیشوہ بنا پیشوہ جو ایک اپادی ہے تھوٹی آئیو ہونے پر بھی باجی راو تیرو بدھی اور بلوان شریر کا تھا وہے راجنیتی اور ساسن کے کاریہ میں دکس تھا یعنی کی ماہر تھا باجی راو پرثم کو لڑاکو پیشوہ کے روح میں یاد کیا جاتا ہے وہے سیواجی کے باد گوریلا یود کا سب سے بڑا پرتی پادک تھا یعنی کی گوریلا یود میں سیواجی کے باد سب سے بڑا ماہر تھا باجی راو نے راجے کی سینہ کو پنہ سنگٹ کیا یعنی کی دوبارہ اکٹھا کیا انہوں نے سترہ سو سیتیس اسیوی میں بندیل خند کو ویجے کیا یعنی بندیل خند کو جیت لیا اور دلی کی اور کوچ کیا اور دلی کی طرف چل پڑا دکن سے نجام الملک مغل سمرات کی سائطہ کے لئے آگے بڑھا کنتو بھوپال کے نکٹ بھوپال راجے کا نام ہے سوری سہر کا نام ہے بھوپال سہر کا نام بھوپال کے نکٹ اسے پراجے کا مو دیکھنا پڑا اس نے عبچاری روپ سے مالوہ اور گزرات مراتھو کو دینے پڑے نجام الملک نے باجی راو کو پچاس لاکھ روپے ید کی ستی کی روپ میں یعنی ید کے ہرجانے کی روپ میں دینا بھی سوی کار کیا کیونکہ وہ ہار گیا تھا تو اس نے جو پچاس لاکھ روپے دینے سوی کار کر لیے باجی راو مراتھا سکتی کی نیو درڈ کر کے باجی راو مراتھا سکتی کی نیو درڈ کر کے مجبوط کر کے سترہ سو چالیس اسو میں چل بس آنی کی مرتیو ہو گئی نیکس کوشن نمبر 4 مراتھا پرساسن کی پرموک ویشیشتائیں کون کون سی تھی آنسر دیکھیں مراتھا پرساسن کی پرموک ویشیشتائیں نیمن لکھت ہے نمبر 1 مراتھا پرساسن میں مہاراجہ پرساسن کا کیندر بندو ہوتا ہے یعنی ساری سکتیاں راجہ کے پاس مہاراجہ کے پاس جاتی ہے اور ان کے نام کے سامنے چھترپتی لگایا جاتا ہے دوسرا پرساسن میں سہایتہ وی پرامرز کے لیے آٹھ منتریوں کی ایک پریشت کی نیوکتی کی جاتی تھی جس میں آٹھ منتری ہوتے تھے جس پردھان کہا جاتا تھا ان کا پرموک کاری راجہ کو پرامرز سلا دینا ماتر تھا پیشوہ راجہ کا پردھان منتری ہوتا تھا راجہ کی انوپستیتی میں جب راجہ نہیں ہوتا تھا جب راجہ نہیں ہوتا تھا جو راجہ کے کاری جو ہیں اس کی دیکھ بھال پیشو ہی کرتا تھا سرکاری پتروں تتھ دستا ویجو پر چترپتی کی مہر کے بعد اپنے ہست اکثر کرتا تھا اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ ہے مراتھا راجہ کی آئے کا پرمک سادھن یعنی کمائی کا جو پرمک سادھن تھا وہ کرسی کر یعنی کرسی پر لگنے والا ٹیکس تتھ انہ پر چلت کر تھے اور دوسرے ٹیکس اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر فائی مراتھا کی بھو راج سے ہوئے وشتہ کیسی تھی آنسر دیکھیں مراتھا راجے کی آئے کا پرمک سادھن کرسی کرتا تھا انہ پر چلت کرتے سردیس مکھی کر کے روپ میں کسانوں کے اتھ پاد کا دسوان بھاگ وصول جاتا تھا یعنی کہ یہ ٹیکس کا نام ہے سردیس مکھی اور اس میں کسانوں کی جتنی بھی ٹوٹل پیداوار ہوتی تھی اس کا دسوان حصہ وصول کر لیا جاتا تھا دوسرا مہتو آئے کا سادھن تھا چوت نام کر یعنی یہ ٹیکس ہے اس کا نام ہے چوت یہ پڑوسی راجے سے اس کی آئے کا ایک بٹے چار بھاگ کے روپ میں وصول آ جاتا تھا یعنی کہ پڑوسی راجے تھے اس سے ایک بٹے چار بھاگ کے روپ میں یہ کر یعنی ٹیکس لیا جاتا تھا اس کے علاوہ گرہ کر سی چیت بھومی باپ کا کوششن پہ پڑھائے گا اس میں چار چوئیس ہوں گی پہلا کوششن دیکھتے ہیں ہندوی راجے کی ستھاپنا کس نے کی تو آنصر ہے سیواجی مہاراج نے دوسرا کوششن ہے سیواجی کی گرو کا کیا نام تھا تو آنصر ہے سمرت رام داس تیسرا کوششن سیواجی نے اپنا ویجے ابھیان کس آئیو میں آرم کیا تو آنصر ہے انیس سر پرثم چھترپتی سیواجی نے کس قلے کو جیتا تو آنصر ہے سنگ گڑ چھترپتی سیواجی نے اپنی رازدھانی کس ستھان کو بنایا تو آنصر ہے رائے گڑ کو چھترپتی سیواجی مہاراج نے افجل خان کا ود کس ہتھیار سے کیا تو آنصر ہے باغ نک یہ ہتھیار کا نام ہے باغ نک پرندر کی سندھی کب ہوئی تو آنصر ہے اس کا 22 جون 1665 اس وی میں اگلا کوشن ہے چھترپتی سیواجی مہاراج اورنج جیب سے ملنے آگرہ کب پہنچے تو آنصر ہے اس کا 12 ماہ 1665 کو اگلا کوشن کوشن نمبر 11 چھترپتی سیواجی کا راج بی سے کب ہوا تو آنصر ہے چھترپتی سیواجی کی مرتو کب ہوئی تو آنصر ہے اس کا 3 اپریل 1680 اس میں مراتھا میگنا کارٹا کب ہوا تو آنصر سترہ سو انیس اس وی میں پانیپت کا تیسرا یود کب ہوا تو آنصر ہے چودہ جنور سوڑہ سترہ سو اکسٹ اس وی میں اگلا کوشن ہے سداسی راو بھاؤ احمد عبدالی کے مدھے کون سا یود ہوا پانیپت کا تیسرا یود کس یود کے بعد مراتھا سختی کمزور ہو گئی تو آنصر ہے پانیپت کے تیسرے یود کے بعد مراتھا سامراج میں سمنت کون سا پد ہوتا تھا تو آنصر ہے ویدیش منتری کا اگلا کوشن ہے مراتھا سامراج میں پیشو کون سا پد ہوتا تھا تو آنصر ہے پردھان منتری کا اور اگلا کوشن ہے مراتھا پیشو بازی راؤ پر تھم نے پرت گالیو سے بسین دویپ کب چھین تو آنصر ہے اس کا سترہ سو انتالیس اسو میں اگلا کوشن ہے اور یہ لاسٹ کوشن ہے پرندر کی سندی کے سمیں کون سا ویدیش اتحاص کار موجود تھا تو آنصر ہے جدو نات سرکار چیپٹری کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے